موسیقی موسیقی ناظرین آپ بات کریں گے 2018 میں کے election کے حوالے سے کہ 2018 میں جو election ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے آپ کو جی شبنم نہیں جی میرے 2018 میں elections تو نظر نہیں آتے جی جی اور کوئی ایسی قیادت بھی اُبھر کے واضح طور پر سامنے نظر نہیں آتی جی میں تو بہت پہلیر سے کہہ رہو کہ election 2018 میں تو نہیں ہے نہیں آپ کو لات کریں ابھی دک تو نہیں ہوتا جی میہا صاحب نہیں کوئی final lexion نہیں ہے ٹیکن یہ ہے کہ یہ حالات آپ جیسے کہتے ہیں یہ assembly کے مدد کب پوری ہوگی یہ ہوگا مجھے تو یہ system جو ہے wind up ہوتا نہیں اگر یہ system wind up ہو گیا تو minimum 3 سال پر انتظار کیجئے پھر 2021 میں جا کے اس کا آپ سوچ سکتے ہیں چونکہ پانچ نمبر آ جائے گا مرکری کا نمبر آ جائے گا تو اس میں سوچ سمجھ فہم اکل شعور سارا کچھ ہائیلائٹ ہوگا تو پھر election کی بات ہوگا اور وہ زیادہ بہتر ہوگا بہت اچھا ذلٹا ہے تو آپ ابھی یہ بات ہوگی system wind up ہونے کی تو آپ کیا جو ہے وہ صداتی نظام دیکھ رہے ہیں یہ system جب wind up ہوگا تب بات کریں گے اس پہ ابھی کیا چونکہ مون ہے نا اگر مون کی بات ہے تو اسی طرح سے نشیب و فراز میں آپ کو گزارا ابھی یہ ہو رہا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد جیسے سم نے کہا کہ چینج ہو رہا ہے تو آپ کا یہ مہینے میں کتنے فیز آئیں گے تو پاکستان کا نائن نمبر بنتا ہے تو فوج کا بھی نائن نمبر اہم رول ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا جب تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رہے گا تو یہ رول قائم رہے گا اس کو کوئی نہ تو چیلنج کر سکتا ہاں اس میں آپ سلام ہو سکتے ہیں کم زیادہ ہو سکتا ہے کبھی پہنڈ دا وغل کبھی فرنٹ لائن پہ لیکن یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا جی سلیم صاحب فوج کا رول آپ دیکھ رہے ہیں فوج کا رول تو شروع سے ہی پاکستان میں لیکن آگے جو فیچر ہے اس میں اتنی زیادہ انوالمنٹ مجھے فوج کی جو زیادہ نظر نہیں آتی ٹھیک ہو گیا کیا آگے جو حالات ہیں اس میں وہ نیا جو سیٹ اپ آپ جو ہے سسٹم آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں وہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں فوج کا فوج کی انوالمنٹ تو رہے گی ٹھیک ہو گیا لیکن جیسے پہلی رہا کرتی تھی پوری شاید دوسرا نام جی آپ فوج کی انوالمنٹ دیکھ رہی ہیں نیا سسٹم میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں مجھے سسٹم آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں دوہزار سسٹم جو ہے دوہزار اٹھارہ میں سن ہی آئے گا نہیں جو نیا آپ تھی تیاری ہو ستی ہے تیاری ہو ستی ہے یہ تعالی ہو ستی ہے پاکستان کے جو ڈرینل پلیننگ ہو ستی ہے یہاں بھی ہم سب ایک بات پہ تو ضرور اگری کرتے ہیں کہ ہم نہ ہمیں elections دوہزار اٹھارہ میں نظر آ رہے ہیں 2019 میں بھی شاید ہم elections تو فوج کا کیا set up فوج کا کیا role دیکھ رہی ہیں فوج مجھے behind the scene سامنے نہیں آئے گی سامنے نہیں آئے گی martial law یا اس قسم کی کوئی situation آہ بلکل نہیں آئے گی ہر کے انٹریو بھی ہمارے کیف آرنگ سٹاف نے کہا تھا کہ یہی نظام اچھا ہے جو چل رہے گا جی آہ بلکل تو اگر یہی نظام اچھا ہے تو پہلے ستر سالوں میں تو کچھ نہیں کیا اس نظام نہیں تو دیفنیٹی نظام آپ چینج ہو گا ٹھیک ہو گیا اور وہ پبلک کی اور کچھ حالات ایسے ڈولک ہو جائیں گے کہ ان کو یہ نیا جو ہے آپ دیکھنے پہلے دوسری ایک اور بھی اس میں ایک تھوٹ جو ابھی آ رہی ہے سامنے کہ یہ سیسٹم جو اس کو اتنا ریفارم کر دیا جائے جیس ریولنٹ ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے سیسٹم ریفارمیشن دیکھ رہے ہیں اتنا ریفارم کر دیا جائے کہ اس کی شبل و صورت ہی بدل کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے اچھے یہ پہلے تو ایسے نہیں تھا آپ کیا ہوا تو یہ سلطک نہیں ہے نہیں کانور بنتے میں دیکھنے یہ جو آپ رول ہے ریولیشنز چینج ہوگی جی پیوریفیکیشن آف پولیٹیکس جو جی اس میں بہائیندہ سین مجھے ضرور نیا آئین بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو آئین میں ترمیم ضرور جو ادھات تک ہوگی لیکن ایک دم سے نہیں بیسیکلی جب بھی گرین کو ہم دیکھتے ہیں جب چاند گرین ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے اموشن سے ہوتا آدمی تو اموشن میں بہت زیادہ چین دیکھ لے آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوتا ہی لگ رہا ہے تو میں جانی کہ سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو اس کو تیک جو ہے کیا کون کرے گا کوئی اچھے لوگ آدھیں ہوا میں صحیح اور واج میں صحیح اس لئے یعنی کوئی ایک آپ آپ یعنی تیکنو کریٹ کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں تیکنو کریٹ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک اچھے لوگ چوز کر کے کوئی بھی وہ آپ کر کے گورنمنٹ آسکتے ہیں اب اسے اب تیکنو کریٹ کا نام دے دے یا قومی حکومت کر رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاستدان کے نہیں لیت کر رہے ہیں ایک طرف فوج بھی نہیں آری سامنے تو آگے جو بندے آئیں گے فوج کا تو کام بھی نہیں ہے آروے چیف نے کہا تھا اس کو پور کر دیا جاتا ہے جو خلا بنتا ہے اس کو پور کر دیا جاتا ہے ابھی تک تو پور نہیں ہو ہم 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 کیونکہ مشہر صاحب کے جانے کے بعد دو جماعتی ہیں چھیک ہو گئے اور دونوں جماعتوں نے پیپر پارٹی نے الیکشن جیتا تو پیپر پارٹی ختم ہو گی ٹھیک ہو گی روملک نے الیکشن جیتا تو ہوں گے ختم ہو گی ٹھیک ہو گیا اب کیا کو تیسری پارٹی ہے کہ وہ ختم ہو گی آپ تو بار بار کہتے ہیں لفظ وزیراعظم ہی پاکستان کو رازنی ہے میری وک ہے کہ لفظ وزیراعظم آپ فرض کرلیں یہی سسٹم رہتا ہے تو کیا وزیراعظم پورے پانسل پورے کریں گے پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی وزیراعظم نے پانسل پورے نہیں کی ٹھیک ہو گیا تو کیا جو نیا سسٹم لائیں گے اس میں پانسل پورے کرتا ہے کہ وزیراعظم 5 سالوں میں آپ کو دو یا تین وزیراعظم ہند جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب سے پاکستان بنا راش تک لفظ وزیراعظم پاکستان کو راش نہیں میں اگر اس کو تھوڑا سا اور آپ کی معلومات کے لئے کر دوں کہ وزیراعظم باؤ باؤ کا تعلق جو ہے تاورس سے ہے تاورس جو انڈر دا وینس ہے وینس کی اور چونکہ ہمارا اوپر نمبر آر امریک کا اور ان دونوں کی وہ نہیں بنتی کبھی بھی نہیں بنے گی تو اس لئے جب وینس پر امریک کی بنے گی نہیں تو وزیراعظم کہاں سے سروائے کرے گا ٹھیک ہو گیا اس لئے میں پوچھ رہی تھی کہ سردارتی نظام آپ لوگ بھی نہیں دیکھ رہے آگے فیچر تو اسی کہے سردارتی نظام کہی ہے یعنی ترمیمیں ہوتے چلے جائیں گی اور سردارتی نظام کی طرف ہم جا سکتے جا سکتے یعنی ان کیس کے کوئی پسند کرے یا نہ کرے یہ تو حالات اب چینج ہوں گے کبھی حکومتے پسند سے آئی گی دوسرے یہ صرف چینج کوئی پاکستان میں نہیں کہ کوئی خصوصی پلانٹ میں لائٹ پڑھ لیے اور پاکستان میں چینجز آئی گی پوری دنیا کے سیاسی نظام کے چینج کے اگلے دو سال ہے یعنی آپ ہر جگہ ہی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ آپ میڈل ایسٹ کو لے لیں آپ امریکہ کو لے لیں آپ کوریانز کو لے لیں آپ چینج میں لے لیں آپ جہاں بھی لے لیں آپ کو سیاسی طور پر حالات بدلیں گے اور جب بھی انٹرنیشنل پولیٹیکس بدلتی ہے اس کے ہر ملک ہر قطعے میں اثرات پڑھتے ہیں تو پاکستان میں حالات جو نئے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل رول بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا انٹرنیشنل آپ نہ حکومتے لوکل issues پر گرتی ہیں انٹرنیشنل issues پر گرتی ہیں انٹرنیشنل issues میں نے بھی بتایا کہ سن، ستن اور پروٹو کا قرآن ہو گیا 2019 میں اب یہ جو قرآن ہے یہ دنیا میں بہت بڑا ڈزاسٹر سے لے کر آئے گا چینج لے کر آئے گا کیونکہ پروٹو کو مارس بھی کھاتا ہے بگ مارس کھاں جاتا ہے چینج ہو گیا اور مارس اور ستن پروٹو کا قرآن ہے یہ دنیا میں بہت بڑی اتھر اتھر لے کر آئے گا چینج چینج لے کر آئے گا ہنڈریڈٹٹس پہلے آئے تھے ہنڈریڈٹس پہلے آئے تھا دوبارہ ہی آئے ہنڈریڈٹس پہلے آئے تھا اس میں کوئی نئی بارگ رہی کرنا ہے میں بہت سوئے یہ میں اس ٹاپک پر گاہ بگاہ انٹرفیر کر کے تین چار بار آگی چند لہے گا اینڈیا کی منافقت رہے گیا آپ کیا تیسری عالمی چند دیکھ رہے ہیں بلکل اس سال کے اینڈ میں دوزار اٹھارہ کے اینڈ آخری جو دو سے پین مہیں ہیں بہت خطرناک ہیں اور اس کے لیے میں نہیں ہوں بلکہ میں نے جتنا سٹیڈی کیا ہے ابھی میں باقی جو سینئر ہیں انڈیا اسٹالوجی کر رہے ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بہت زیادہ اچھی خوبکار کر رہے ہیں اور حکومت کے لیے وارن کر رہے ہیں کہ انڈیا پولیسیز ان کے حکومت کی پولیسیز اس طرح کیایں گی کہ وہ صرف انڈیا کو نہیں پورے خطے کو نہیں پوری دنیا کو ڈیسٹرک کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دو تین ایسے کالز بھی آ چکی ہوئی ہیں جو انہوں نے بقاعدہ پوچھا ہے آپ سے کہ جنگ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی کیونکہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں جی میں یہ پہلے سے یہی بات شروع میں ہی میں نے کی تھی کہ یہ سال کا جو انڈ ہوگا آخری دو تین مہینے جو ہیں وہ بہت خطرناب خاص اور پر نومبر میں پوری دنیا کے لیے جو ہے تیسری جنگ عظیم کا بنتا ہونا کرتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے ویڈر نہیں ہوتی اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ آثار ایسے بن جائیں گے کہ بلکل ہر پتہ آپ نے یہاں خوف جی شبنام آپ تیسری کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے کہ تھرڈ ورڈ وارڈ شروع ہو جائے گی کیونکہ جو پولٹیکل سنیریو باہر چینج ہو رہے ہیں نیو ورلڈ ورڈ بن رہا ہے اس کے ساپ سے آپ تھرڈ جو ہے وہ بن رہی دیکھ رہی ہیں میں آم پولٹیکس میں اور دنیا کے سرحدوں میں اور جوگرہ فیل جوگرافیا میں چینجز دیکھ رہی ہوں لیکن وہ جنگ سے نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا جنگ گروپس میں ہو سکتی ہے مکلی ملکوں میں چھوٹی جنگیں چھوٹی جنگیں یا چھوٹی جنگیں یا چھوٹک سین ہو سکتا ہے لیکن تیسری جنگیں عظیم اس طرح کی میں نہیں دیکھ رہی کہیں نہ کہیں یہ باتیں رک جائیں گی رک جائیں گی اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے سلیم سیمہ آپ کی پوست بھی تھی جو ہے جو ہم دوہدار پندرہ میں پوست کی تھی جی ہاں بلکل جی ہاں بلکل تو وہ آج جنیا کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ حالاتو صرف جا رہی ہیں بلکل لیکن اس کو جاتے رہا تھے ابھی سات اٹھ سال لگ جائیں گے سال لگ جائیں گے چلیں جی اللہ خیر کرے اب ہم نے مسائل پر تو بہت بات کر لی اب حل کی طرف بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے شعبے ایسے ہیں جو بوست کریں گے اور جو ہے پاکستان کے کن کن جو ہے شعبوں کو اور کن کن جگہ پر ریل سٹیٹ ہے تعلیم ہے صحت ہے اس میں ایک عوام کو جو ہے فائدہ جو ہے وہ ملے گا اور کون کون سے شعبے ہمارے اپروف کریں گے جی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے پاکستان کا دوہزار اٹھارہ جو ہے تعلیم کے حوالے سے کیسا رہے گا تعلیم میں آپ کو کام ہوتا نظر آرہا ہے اور اس کے جو ہے اور اس میڈ لیول کی تعلیم میں نظر آرہا ہے آپ کو کہ ہائی ایجوکیشن میں نظر آرہا ہے ہائیر ایجوکیشن میں بھی اور میڈ لیول میں بھی ایجوکیشن میں اب کام ہوگا اور ایجوکیشن اب جس کو انہوں کہتے ہیں نی لوئر لیول پہ لوگ نہیں پڑتے مجھے لگتا ہے تعلیم غریب اربا کو دوبارہ سے ملنی شروع ہو جائے گی اور لوگ اب زیادہ تر شاید ایم بی اے اور بہت اس طرف نہ جائیں پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف آہیں گے یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ توجہ دیں گے ٹیکنیکل پریکٹیکل ایجوکیشن جس کے ایکنومیکل ریزلٹس ساتھ کے ساتھ ملنے ان کو چروع ہو جائیں جس طرح باہر کے مہر کا وگر ہمیں بھی جو ہے لوگ ٹیکنیکل تعلیم پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں جی بہت تھیوریارٹکل شاید تعلیمی شعبے بہت بدل جائیں گے ٹیک ہو گیا اور ان کا تینیورز یا ان کی پریکٹیکالٹی بہت بڑھ جائیں گے جی سلیم سیمی صاحب یہ میں بہت پہلے پاس کی تھی جب سیٹرن ہاؤس چینج کیا تھا پیچھے سال جے جے تو انواتا ہے کہ سیٹرن جو ہے اور سیکیٹریٹریز پہ ہے وہ فائر سائن ہے جے جے اور فائر سائن جو ہے وہ روشنی کو کا انڈیگیٹ کرتا ہے ایڈیوکیشن کو ٹھیک ہو گیا تو ایڈیوکیشن میں بہت بڑا انکراب ہے گا خاص طور پر جو موالک بہت زیادہ ایڈیوکیشن کے پر توجہ نہیں دی سکے ان کے پر پوری دنیا کو اب توجہ ہوگی کہ ان پر ایڈیوکیشن جو ہے تو پاکستان میں بھی آپ کو جو ہے ایڈیوکیشن پہ تبدیلی ہوتی رہی ہے جو بڑے بڑے سکول ہیں ان کے نام مٹھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کو تعلیم نچلے لیبل تک نظر آبی ہے جی ڈیفینیٹ چینج آئے کانون بنیں گے رول بنیں گے سرکاری سکول آپ کو دوبارہ ریفارم میں نظر آ رہا ہے سرکاری سکول کہلیں گے کو بھی ہے پرائیوٹ کی لیکن سسٹم ایسا بھنجے گے کہ آم پبلک تک اس کو ایڈیوکیشن پہنچے گے ایک جی میاں صاحب آم لوگ جی میاں صاحب میرا خیال ہے کہ اس میں ڈیفینیٹ کی بات ہے پبلک تک رہے گی جی جی ایڈیوکیشن جو بڑے گی لیکن زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ رفایامہ سے ہوگا ویل فیر سے ہوگا اس سے رلیٹڈ جتنے بھی ہوگیں اب اس سے ٹیکنگ لیٹڈیوکیشن آتی ہے آپ کی ایڈیوکیشن سسٹم آتا ہے اس میں سسٹم میں بھی تبدیلی آئے گی کیونکہ اس سسٹم میں رہ کے ممکن نہیں ہے کہ آم پبلک کو فائدہ ملے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم سہت کے حوالے سے بات کریں گے سہت پاکستانی قوم کے لئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے بہت برے حالات سہت کے دیکھے ہیں خواتین کے سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ خواتین ماملہ چل رہے تھے سہت کے بارے سے وہ بھی کافی بورے چل رہے ہیں تو آپ نیکسٹ دیئر سے ان کو سہت کے میں کام دیکھ رہی ہیں جیسے سیٹرن سکارپیو میں تھا تو پرائیویٹس پارٹس کی پرابلم بہت زیادہ رہی ہے اب سیٹرن میں سیکیٹریز میں سیکیٹریز کا تعلق کمر سے ہوگتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو جو شعبیں اس وقت بوم کریں گے اور 2018 میں بوم ملے گا وہ کن کن شعبوں کو ملے گا اگر یہ سال کو ہم مون سے انڈیگیٹ کر رہے ہیں نمبر کے حساب سے مون کا تعلق تو آپ کے نروس سسٹم سے ہے آپ کے جذبات سے ہے آپ کے دماغی حالات سے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گے اور ڈیفلیٹ بیک بون اس میں بڑا اہم فیکٹر ہے تو جو ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ریل سٹیٹ کا بزنس پاکستان میں ہمیشہ ڈاؤن رہا ہے تو وہ اب دوبارہ آپ اس کو بوم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں ریل سٹیٹ میں مجھے بڑتا نظر آ رہا ہے بڑتا نظر آ رہا ہے ریل سٹیٹ جو کاروبار ہے اس میں پاکٹس آئیں گی کبھی ڈاؤن چلے گا جیسے مارچ اپریل مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے پھر اینڈ آف تیئر بہت اچھا نظر آ رہا ہے پر ریل سٹیٹ میں مجھے بوم نظر آ رہا ہے لیکن میرے خیال میں بوم تشکر ہوتا بوم اس طرح ایک دم سے نہیں لیکن کنسٹرکشن نہیں ہونے شروع ہو جائے گی کنسٹرکشن میں بہت پیسہ انویسٹ ہوتا ہوتا لیکن اس میں فراوڈ کا انصر بہت زیادہ بڑھ جائے گا پبلک کو بہت زیادہ اوہرنس چاہیے اپنے ہاں کو بچا کے طرح دھیان سے کیونکہ اس میں گڑ گڑ ہو سکتی ہے جس جس طرح یہ تو ایک بیسے نیچر ہے کہ کام بڑھتا ہے جہاں بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں فراوڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن ریل سٹیٹ میں زیادہ ہو بھی اگر مون سے ریلیٹر دیا جائے تو اس میں جزواتی ہو کے فیصل نہیں کرنا آپ کو باقاعدہ اس کی چھاند بین کریں تسلی کریں اس کے بعد جو بھی انویسمنٹ کرنا کریں جیسے پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے بڑے بڑے مالس بڑی بڑی بلڈنگ تو مجھے میگا پروجیکٹس نظر آتے ہیں لیکن ریل سٹیٹ کا بس کیونکہ ریل سٹیٹ سے ہمارے بھی جو بہت سارے کلائنٹس ہیں کالز وگر آتی ہیں وہ کافی غیر مطمئن ہیں حالات سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے سکارپو میں سٹرن اچھا نہیں ہوتا اور سٹرن وہ پروپٹی سے کارک ہے سٹرن تین سالوں پروپٹی بالکل ڈاؤں ہو گئی ایسے رول اور قانون بنیں کہ پروپٹی بالکل ہی ختم ہو گئی اب سیکیٹریس میں سٹرن آیا اب سیکیٹریس جو نچھتر ہیں جے جے کوئی بھی نچھتر فائر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پروپٹی کو آہستہ آہستہ بھوم ملنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا پروپٹی بہتر ہونا شروع ہو گیا کیونکہ پچھلے دس پندرہ سالوں میں پاکستان میں بزنس سرکولیشن جو ہے پروپٹی سے بہتر ہو گیا بلکہ بلکل رہی ہے لوگوں کا خوشحالی بھی اس میں بہتر ہو گیا تو پروپٹی حضرات کے لیے تھوڑی سی خوشکبری ہے کہ یہاں پر پروپٹی تو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ ہم مارس سے دیکھتے ہیں اور جو گھر بنتے ہیں وہ سیٹرن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں پروپٹی کو تو کارک ہے وہ سیٹرن ہی ہے اب وہ بھی ایسا بار بار مون مون کہہ رہے ہیں کہ چوتھا گھر ہوتا ہے اور وہ کمر کا تعلق ہی ہے تو لوگوں میں گھر لینے کی خواہش اور زمین لینے کی خواہش بڑے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کہ مون ہے مون خواہش کر بھی یعنی ڈیفینیٹلی جب عوام کے پاس پیسہ آنا شروع ہوگا سب سے پہلے وہ اپنے گھر کے سکون کی طرف جو ہے خواہش پڑے گی تو وہ اس طرح پڑے گی تو وہ اس طرح پڑے گی خواہشات مون سے تعلق ہوئی اس کا خواہشات مون سے تعلق ہوئی نہیں ہے وہ وینس سے ہے جن کی خواہشات پڑی دو ہزار ساتھ سے لے کر آج تک دیکھ لیں شوہ بزنس پہ کہ وہ لوگ تو بہتر ہوئے بلکل بلکل اب ہماری گیمز اور کرکٹی زیادہ فیموس ہے وہ بہت زیادہ لیکسری ہوگی وہ سوی میڈیا ہوسا ہے ان کو پیسہ ملے یا ہمارے سیاسدانوں کو ملے بڑی سے بڑی کاری آئیں ابھی فلحال تو کچھ ملے ابھی بلکل بلکل اب اس کا پی تعلق مون سے تو بات کریں گے اس کے بعد سٹاک مارکٹ کی اس کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہی ہیں سٹیبل رہے گی سٹیبل رہے گی سٹیبل رہے گی روپیا بھی آپ کو بہتر ہوتا لگا بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے اور چونکہ اس میں مجھے فارن ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے باہر کی ایسی انویسٹمنٹ جس سے سٹاک مارکٹ سٹیبل رہے گی بلکہ اینڈ آف تیئر تک یہ کافی پروفیٹیبل کام کرے گی مگر اس میں اتار چڑھا ہوگو تو ایسے یہ بلکل بلکل آتے رہیں گے ذرا لمبے ٹنیور کے بھی آ سکتے ہیں بیچ میں سٹاک چینج کافی اب تک بہتر تو ضرور ہوگی لیکن سٹاک چینج کا تعلق بھی مون سے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اسی تیزی کے ساتھ مون بھی آ کے پیچھے ہوتا ہے جی جی مون تیپ بھی نیہر سٹار کے ساتھ سٹن راہو وی اکیتو کے ساتھ یا اگریسو سٹار کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ہمیشہ جذبات کی فیصلہ کر گئے پہلے پندرہ دن تو بہت اچھے ہیں جب چاند تلو ہوا کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے باتھ تھوڑا ستھیات کریں یعنی ہر مہینے میں آپ ڈاؤں آپ ڈاؤں آپ پاکستان میں آ رہے ہیں تو تھوڑے بہت تو ضرور ہوں گا ٹھیک ہو گیا تو اب جی 2018 کے پروگرام کا ہم اقتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا اللہ حافظ